اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں حافظ محمد کاشفر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوڈیو چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹر فرنڈز آج کی ویڈیو ٹیکس ریٹن کے حوالے سے ہے فرنڈز کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے انٹین بنا لیا ہے اور انٹین بنانے کے بعد انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی اور کئی سال گزر گئے ہیں ایک سال دو سال تین سال گزر گئے ہیں انہوں نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ اپنا ٹیکس ریٹن فائل کریں تو اس پہ انہیں نوٹسز مل گئے ہیں کہ اپنی ٹیکس ریٹن فائل کریں لیکن جب وہ اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرنے جاتے ہیں اپنا فارم اوپن کرتے ہیں پیریٹ سیلیٹ کرتے ہیں تو ٹیکس ریٹن اوپن نہیں ہوتی تو آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹن فائل اوپن کس طرح کرنی ہے اور کس طرح فائل کرنی ہے تو اس حوالے سے جتنے بھی پروپلمز ہیں سارے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ میرے تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گی اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ مجھے ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو آپ مجھے وہاں سے فالو کر سکتے ہیں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایف بی آر کی سائٹ کو اوپن کرنا ہے www.fbr.gov.p کے لے کے جب آپ سائٹ کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ نے انکم ٹیکس آئی آر آئی آس کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے یوزر نیم دینا ہے اور پاسفورٹ دیں گے اور لوگ ان کر لیں گے تو فرنڈز آپ کا ایف بی آر کا اکاؤنٹ اوپن ہو چکا ہے فرنڈز ان باکس میں جیسی میں جاتا ہوں تو ان باکس کے اندر مجھے تین نوٹیسز آئے ہوئے ہیں ان باکس میں دوہدار سولہ میں آیا ہے دوہدار سترہ میں آیا ہے دوہدار اٹھارہ میں آیا ہے ایک سو چودہ چار کے نوٹیسز ہیں فار اگزمپل میں دوہدار سولہ کے نوٹیسز کو ویو کرتا ہوں اس پر کلک کر کے تو یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی اپنے ٹیکس ریٹن فائل کر دیں اتر وائز آپ کو پینالٹی بھی ہو سکتی ہے تو میں اسے کلوز کروں گا اسے کلوز کرنے کے بعد ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے لئے میں ڈیکلریریشن ٹیپ پہ کلک کروں گا اور نارمل ٹیکس ریٹن فائل کرنے کے لئے نارمل ریٹن پہ کلک کر دوں گا اور میں پیریڈ کو سیلیکٹ کروں گا دوہدار سولہ کا مجھے نوٹیس آیا ہے تو میں دوہدار سولہ کا پیریڈ یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں دوہدار سولہ لکھے سرچ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے دوہزار سولہ کے ٹیکس یہ کا پیریڈ آ جائے گا اور اسے سیلیکٹ کر لیں گے لیکن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ transaction not allowed as another transaction has already been started completed تو فرنڈز یہ اب ٹیکس ریٹن اوپن نہیں ہو رہی یہاں پہ یہ ایرر آ رہا ہے تو اسے ہم نے کس طرح اوپن کرنا ہے اسے ہم نے کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد واپسی ہم نے ان باکس میں آنا ہے ان باکس میں جہاں پہ تین notices ہمیں ملے ہوئے تھے دوہزار سولہ کے notice پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہ ییلو ہو جائے گا ییلو ہونے کے بعد ہم نے یہ view کے button پر کلک نہیں کرنا بلکہ reply کے button پر کلک کرنا ہے جیسے ہم reply کے button پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس دو فارم آ جائیں گے ایک ایک سو چودہ چار کا اور ایک ایک سو پندرہ پانچ کا تو ہم نے ایک سو چودہ چار والے فارم کو select کر کے اسے fill کرنا ہے تو فرنڈز جیسے ہی میں نے اسے select کیا میرے پاس return کا فارم اوپن ہو چکا ہے دوہزار سولہ کھا اب میں اسے fill کر لوں گا اگر آپ select percent اپنے salary یہاں پر لکھیں گے salary لکھنے کے بعد آپ اگر property سے کوئی income ہے تو وہ یہاں پر لکھیں گے business سے کوئی income ہے تو یہاں پر لکھیں گے manufacturing سے related ہے یا other assets ہیں کوئی یہاں پر لکھ دیں گے یہ لکھنے کے بعد دیکھنا ہے کہ capital assets سے آپ کے کوئی income ہے یا other source سے آپ کے کوئی income ہے تو آپ نے یہاں پر لکھنی ہے اگر آپ کے کوئی foreign source سے income ہے for example آپ کو remittance کو receive ہوتی ہے یا agricultural income ہے آپ کی کوئی تو آپ نے اس step میں enter کر دینی ہے relevant sell میں اس کے بعد آپ نے tax chargeable payments کے section پر آنا ہے adjustable tax پر آنا ہے adjustable tax پر آ کر اگر آپ salary person ہیں اور federal government کے employees ہیں تو آپ نے اس sell میں اپنی salary کا جو tax deduct ہوا ہے وہ یہاں پر لکھ دیں گے اگر provincial government کے employees ہیں تو آپ نے یہاں پر لکھ دیں گے اگر bank وغیرہ میں کام کرتے ہیں corporate sector میں ہے تو آپ نے اس field میں اپنا tax جو direct ہو چکا ہے یہاں پر لکھ دیں گے تو یہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے computations پر آنا ہے فرنج جیسے آپ computation کے tax پر آئیں گے یہاں پہ آپ کے ساری سمرش ہو رہی ہوگی آپ کے income from salary کتنی تھی وہ آ رہی ہوگی اور اس کے گھنس آپ کا tax کتنا بنتا ہے وہ آ رہا ہوگا foreign income کتنی ہے agriculture income کتنی ہے total income کتنی ہے وہ آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد tax chargeable کی amount amount آ رہی ہوگی آپ کے tax کتنا بنتا ہے یعنی کہ وہ آ رہا ہوگا friends اگر آپ نے tax pay کر دیا ہے تو with holding income tax میں آپ کے amount آ رہی ہوگی اور اگر آپ نے tax pay نہیں کیا آپ کے اوپر کوئی tax due بن رہا ہے تو آپ کی جو amount آ رہی ہوگی nine two zero three کے سامنے آ رہی ہوگی یہاں پر admitted income tax کے سامنے آ رہی ہوگی تو friends admitted income tax کا آپ نے psr generate کرنا ہے ای چلان generate کرنا ہے یعنی کہ tax چلان generate کرنا ہے اور national bank میں آپ نے جمع کروا دینا ہے جمع کروانے کے بعد adjustable tax میں اسے enter کر دینا ہے اس کے چلان کس طرح generate کریں گے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں psr ڈی کے چلان جتنے بھی ہیں almost اس پر میری ویڈیو موجود ہیں تو آپ وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو friend اس کے بعد آپ نے verification کی tab پر آنا ہے verification کی tab پر آ کے آپ نے pin دینی ہے جو four digits کی pin ہوتی ہے verify کر لینا ہے تو friend اس کے بعد آپ نے save کر لینی ہے اسے save کر لیں گے لیکن یہ submit نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے well statement ابھی file نہیں کی اس میں میں آپ کو بتا دوں اب جو new form آ چکے ہیں ان کے اندر well statement اسی form کے اندر موجود ہے لیکن جو پرانے form ہیں ان میں ہمیں الادہ well statement 162 کا form ہے وہ fill کرنا ہوتا ہے تو اسے save کر کے آپ نے اسے close کرنا ہے اب یہ form ہمارے پاس draft میں پڑا ہے تو friend اب ہم نے well statement کہاں سے ڈونڈنی ہے declaration کے tab میں جانا ہے نیچے آکے 1162 form ہم نے fill کرنا ہے 1162 اسے ہم نے click کر کے open کر لینا ہے period select کرنا ہے 2016 لکھیں گے enter کریں گے text year آ جائے گا اسے select کر لیں گے اور یہ 1162 form آ جائے گا یہاں پر friends آپ نے جتنے expenses کر لی ہیں اس کی detail دینی ہے اور یہاں پر آپ نے اپنے assets کی detail دینی ہے assets کی detail دینے کے بعد reconciliation of net assets میں جانا ہے تو friends یہاں پر آپ نے net assets previous year لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے income statement میں آپ نے جو income کی detail دی ہے وہ دینی ہے اور آپ نے calculate کر لینا ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں آپ کا unreconciled amount zero ہونے جائے اگر آپ کی یہ zero نہیں ہے تو آپ کی well statement submit نہیں ہوگی تو friends اسے calculate کرنا ہے calculate کرنے کے بعد آپ نے verification پر جانا ہے یہاں پر pin دینی ہے verify pin کر دینا ہے اور یہاں سے submit کر دینا ہے جیسے یہ form submit ہو جائے گا آپ نے اسے close کرنا ہے اور draft میں جا کر آپ نے اپنی income statement اسے submit کر دینا ہے آپ پہلے well statement submit کریں گے اس کے بعد آپ نے income statement اپنی submit کر دینی ہے same اسی طرح اگر آپ کو اور notices آئے ہیں تو انہیں بھی آپ نے اسی طرح open کرنا ہے 2017 کو open کریں گے view کرنے کے بجائے reply میں جائیں گے 114 4 form کو select کر کے open کریں گے اور اسی طرح اپنی text return file کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی friends اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon پر click ضرور کریں friends اگر آپ text return کو مزید comprehensively complete and easy guideline کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میری how to file income text return complete and easy guideline یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے step by step پورا process بتایا ہے کہ آپ اپنی income text کس طرح file کر سکتے ہیں friends اگر آپ کا انٹین نہیں بنا ہوا اور آپ اپنا انٹین بنانا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح انٹین بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو subscribe کر لیں اگر already subscribe ہیں ویڈیو کو like کر دیں اور اسے کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشب کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ